اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیے ہم صدق جعفر ہیریٹیج گروپ اور کالجز کی طرف سے آئی لیکچر نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 میں ہم سٹارٹ کیا ہوا تھا میرسیز کو تو پہلے لیکچر میں ہم نے دیفنیشن کی تھی میرسیز کی اس کی کچھ ٹائپس پڑی تھی سینگی لیکچر میں پھر ہم نے اس کی کچھ ٹائپس پڑی تھی سینگی لیکچر میں جو ہم نے ٹائپس پڑی تھی وہ ہم روایز کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ڈائیگنل میٹسیز ڈائیگنل میٹسیز ہوتا ہے ایسا میٹسیز جس میں ڈائیگنل کے علاوہ اس کے تمام ایلیمنٹس زیرو ہوں اور ڈائیگنل پہ جو ایلیمنٹ مجود ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس اور باقی تمام زیرو ہوں اس سے نیکسٹ ہم نے دیفنیشن سٹارٹ کی تھی وہ تھی سکیلر میٹسیز کی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو سکیلر میٹسیز ہے اس میں جو ڈائیگنل ایلیمنٹس ہوں گے وہ تمام کے تمام سیم ہوں گے اور جو ڈائیگنل کے علاوہ ایلیمنٹس ہوں گے وہ ہمارے پاس سارے زیرو ہوں گے اس سے نیکسٹ جو ہم نے دیفنیشن پڑی تھی وہ تھی unit matrices کی definition ایسا matrix جس میں جو diagonal پر elements ہیں وہ سارے مارے پاس کیا ہوں گے one اور جو diagonal کے تمام elements ہوں گے وہ ہوں گے zero وہ مارے پاس ہے unit matrices کی definition اس کے بعد ہم نے جو definition next پڑی تھی وہ تھی مارے پاس zero matrices کی null matrices کی ایسا matrices جس میں تمام کے تمام elements zero اس کو ہم بولتے ہیں null matrices اس کے بعد جو next ہم نے definition پڑی تھی وہ ہم نے equal matrices کی definition پڑی تھی دو matrices کو ہم کہیں گے اگر ان دونوں کا order same ہو اور ان کی corresponding entries same ہوگی اگر ان کی corresponding entries اور ان کا order same ہوگا تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ دونوں matrices same order کے equal matrices ہیں اب اس سے next ہم نے پڑا تھا transpose alpha matrices دو matrices کا transpose کیسے find کرتے ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ اگر row کو column میں change کر دیں تو وہ ہمارے پاس transpose آ جاتا ہے اور ایک چیز جو اس میں ضروری تھی وہ تھا کہ جو مارے پاس transpose لینے کے بعد جو matrices آتا ہے اس کا order change ہوتا ہے اگر پہلے کا order مارے پاس m cross n ہے تو جو نیا matrices transpose کے بعد آتا ہے اس کا order ہوتا ہے مارے پاس n ضرب m اب نیکسٹ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایڈیشن آف مارسز اب ایڈیشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دو مارسز میں ہم اس کے تھوڑی سی definition type سے ہم دیکھ رہتے ہیں two matrices a and b can be added ان کو ہم add کار سکتے ہیں if both are of same order اگر دونوں matrices کا ہمارے پاس order same ہے تب ہم ان کو add کار سکتے ہیں اگر ہم دو matrices کو add کرنا چاہے تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کا order same ہے یا نہیں اگر دونوں کا order same نہیں ہے تو ہم ان دونوں matrices کو add نہیں کار سکتے اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ دو matrices کو ہم add کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح ہوں گے add یہ ہمارے پاس ہم لیٹ کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس matrices ہے a وہ ہے ہمارے پاس one two four five seven three ایک matrices ہم لے لیتے ہیں b یہ ہے ہمارے پاس one یا ہم general matrices لے لیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں general matrices ہم پھر example کی طرف آتے ہیں a ہمارے پاس a11 a12 a13 a21 a22 a23 b b ہم لے لیتے ہیں b ہم بھی سے شو کرتے ہیں b11 b12 b13 b21 b22 اور b23 اب ان کا مطلب ہے a11 کا پہلی رو کا پہلا element 12 کا پہلی رو کا دوسرا element 13 پہلی رو کا تیسرا element اسی طرح a21 دوسری رو کا پہلا element دوسری رو کا دوسرا element دوسری رو کا تیسرا element اب جیسا کہ ہم نے کہا ہے بات کی ہے کہ دونوں کا اگر order same ہوگا تب ہم ان کو add کر سکتے ہیں اس کو order ہے ہمارے پاس 2 multiply by 3 اس میں ہمارے پاس number of rows ہے 2 اور number of columns ہے 3 اس میں بھی ہمارے پاس number of rows 2 ہے اور number of columns 3 ہے اب یہ matrices add ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ہمارے پاس جو لازمی condition تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کا order same ہونا چاہیے اب ہم ان کو add کرتے ہیں اب add کس طرح کرتے ہیں ہم add کرنا سکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو matrices کو ہم add کس طرح کریں گے تو a جمع b پہلے ہم a کے elements لکھتے ہیں a12 a13 a21 a22 اور a31 پلس آگے ہم b کے element لکھتے ہیں یہ ہم نے a کے element لکھتے ہیں دنبان میں پلس آگے ہم b کے element لکھتے ہیں b12 b13 b21 b22 اور b23 اب ہم add کریں گے ان کو پہلے element corresponding entries ہم add کریں گے corresponding entries سے مراد ہے کہ a11 کو b11 میں add کریں گے a2 کو b12 میں اور a13 کو b13 میں جیسے میں نیچے لکھنے لگا ہوں a11 پلس b11 اگر a11 لیا ہے تو تو ادھر سے ہم b11 میں اس کو add کریں گے ادھر سے اگر ہم نے a112 لیا ہے تو اسی position کا element ہم ادھر سے لیں گے a12 پلس b12 a13 پلس b31 ادھر سے ہم نے اگر a21 لیا ہے تو ادھر سے ہمیں b21 میں اس کو add کرنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ b21 a21 کو ہم b23 میں یا b22 میں add کر سکیں ہمیں corresponding addition کرنی ہے ان کی آگے a22 پلس b22 a31 پلس b23 اب ہم نے corresponding entries کو add کر دی گے یہ ہمارے پاس addition ہے اب اس کے آگے ہم اس کو جب example ہوگی ہم اس کو simplify کریں گے تو ہم اس کی ایک example لکھتے ہیں اس کی ہم لیٹ کرتے ہیں کہ a ہم لے لیتے ہیں matrices 1 2 minus 4 3 b ہم ایک اور matrices لے لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں کوئی بھی matrices لے لیتے ہیں b 2 4 5 7 اب ہم find کرنا چاہ رہے ہیں a پلس b addition ان کی find کرنا چاہ رہے ہیں تو a plus b 1 2 minus 4 3 plus b 2 4 5 اور 7 اب corresponding entries کو ہم add کر دیں گے 1 plus 2 2 plus 4 جیسا کہ میں نے بتایا 1 کو 2 میں ادھر پہلی تو ادھر بھی پہلی یہ والی 2 4 minus 4 plus 5 3 plus 7 is equal to آگے اس کو simplify کر لیتے ہیں 2 plus 1 3 2 plus 4 6 5 minus 4 1 3 plus 7 10 یہ ہمارے پاس دو matrices کے addition تھے کہ دو matrices کو ہم add کس طرح کرتی ہیں اور subtraction ہوتی ہے جو matrices کی وہ بھی same اسی pattern پہ ہم کرتی ہیں جو ہمارے پاس subtraction ہے وہ بھی ہم same اسی pattern میں ہم ان کی subtraction کریں گے subtraction of matrices ہمارے پاس ہمارے پاس اب next topic ہے subtraction of matrices ہم دو matrices لیتے ہیں ان کے لئے بھی ہمارے پاس یہ ایک condition ہے two matrices a and b can be subtracted two matrices a and b can be subtracted ان کا ہم subtract کر سکتے ہیں if both are of same order اب اس میں ہمارے پاس جو order ہے وہ same کیوں ہونا چاہیے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں order ہمارے پاس اس لئے same ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم نے corresponding entries کو add کرنا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس order ہی ان کا same نہ ہو تو corresponding entries کو ہم add نہیں کر سکیں گے اب subtraction ہم اس کی کیسے کرتے ہیں ہم جنرل اس کی باس example لکھتے ہیں example میں اس کو solve کرتے ہیں ہم a ایک matrices لے لیتے ہیں same اوپر والا ہی matrices لے لیتے ہیں one two minus four three اور b ایک matrices لے لیتے ہیں two four five اور seven ہم کرتے ہیں find a minus b ہم a کی قیمت لکھتے ہیں one two minus four three اور minus b کیا ہم کیمت لکھتے ہیں two four اور five اور seven آگے one minus two one minus two ادھر سے ہم نے one لیا اور minus two کر دیا ہے ادھر ہم جو element لکھیں گے وہ bracket میں لکھیں گے mistake سے بڑھنے کے لیے two minus four minus four minus five اور three minus seven اب اس کو ہم solve کریں آگے one minus two two minus four minus four minus five three minus seven تو یہ مرپس آ جائے گا minus one minus three minus nine اور minus four یہ مرپس اس کی subtraction آگئی اب ہم next کرتے ہیں multiplication multiplication مرسیز کی multiplication آف مرسیز اب دو مرسیز کو ہم multiply کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں multiplication آف مرسیز اب ہم multiplication مرسیز کی دیکھتے ہیں ہم نے addition اور subtraction کر لی multiplication addition اور subtraction کے لیے ہمارے پاس تھا کہ دونوں کا order سیم ہونا چاہیے تو ملٹیپلیکیشن میں ایک چیز ہے ہمارے پاس جو ضروری ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو پہلا element ہے جو مرسیز two مرسیز اس کی یہ جو condition ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں two مرسیز a and b can be multiplied dese مرسیز ایکول ٹو نمبر آف روز ان بی میٹسیز اب یہ میں نے لکھا ہے کہ دو میٹسیز اگر اے اور بی کو ملٹی پلائے کرنا چاہتے ہیں تو جو میٹسیز اے کے کالوم ہوں گے وہ نمبر آف روز سینکنڈ کالوم کے برابر ہوں گے تب ہم ان کو ملٹی پلائے کریں گے میں ایک ایک لیکھتا ہوں یہ ایک لیکھتا ہوںTransSe سمجھ جائے گا یہ ہمارے پاس a11 a12 a13 a21 a22 a23 اور ایک میں لکھتا ہوں میٹسیز b11 b13 b21 b22 اور بی ٹو تھری اب ہم اگر ان دو میٹسیز اے اور بی کو ملٹی پلائق کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ دونوں کا اورڈر مارے پاس کیا ہونا چاہئے اس کے جو نمبر آف کالمز ہیں اس میں مارے پاس نمبر آف جو کالمز ہیں ان کی تداد ہے تین اس میں مارے پاس جو نمبر آف کالمز ہیں ان کی تداد ہے مارے پاس روز کی تداد تین یہ ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی اس میں ہمارے پاس جو کالم ہے وہ تین ہونے چاہیے اس کے کالم تین اس کے روز ہمارے پاس تین ہونے چاہیے بی تیری ون بی تیری ٹو اب اس میں ہمارے پاس جو نمبر آف روز ہیں وہ ہمارے پاس تین ہیں اور جو نمبر آف کالمز ہیں وہ ہمارے پاس دو ہم نے یہی بات کی ہے کہ اس کی جو ضروری کنڈیشن ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ جو اس کے پہلے کے کالم اور دوسرے کی جو گے پرves وہ دونوں کیا ہونکے چاہیے ہ انہیں ہونکے چاہیے اس میں جو کالن کی ضداد ہے وہ ٹو ملٹی پڑے بے ڈھیری اگر اس میں آب ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے معلوم سے کو ملٹی پلائی کریں گے اور کے اگر اگر اپ دوسرے معلوم اس میں آپ کے کالن اور اس میں آپ کے روز یہ اگر قلوم سیم ہوگی تب ہم ان دو میٹسز کو ملٹی پلائے کریں گے اور ملٹی پلائے کرنے کے بعد جو نیا میٹسز بنتا ہے اس کا جو اوڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ام زرب این اس کے نمبر آف روز اس کے نمبر آف کولمز وہ ہمارے پاس جو نیا میٹسز آئے گا اس کا اوڈر ہوگا یہ سمپل وی میں آپ اگر یاد رکھنا چاہتے ہوں تو یہ جو درمیان والا نمبر آپ اس کو سائیڈ پر ریکھیں جیسے 2 ملٹی پلائے بے 3 اور 3 ملٹی پلائے بے 2 اگر یہ ترمیان والے چیزیں سیم ہیں تب ہم ان کو ملٹی پلائے کر سکیں گے اور جو ملٹی پلائے ہو کے نیا میٹسز بنے گا اس کا جو اوڈر ہوگا اس کا فسٹ والا مطلب اس کے نمبر آف روز اور اس کا لاسٹ والا مطلب نمبر آف کولمز تو یہ دو میٹسز جو ہیں اس کی ملٹی پلیکیشن پوسیبل ہے پوسیبل کیسے پتا چلا کہ اس میں جو کنڈیشن تھی مارے پاس اس کے کولم اور اس کی روز کی تداز سیم ہے تو ہم ان کو ملٹی پلائے کرتے ہیں ہم ملٹی پلائے کرنے کا طریقہ سکھتے ہیں a12 a13 a21 a22 a23 b11 b12 b21 b22 b31 b32 اب نیکسٹ ملٹی پلائے کیسے کرنا ہے ہم نے ان کو اب اس میں جو اس کی پہلی رو ہوگی اس کو ہم پہلے کولم سے ملٹی پلائے کریں گے پہلی رو کو ہم پہلے کولم سے وہ کس طرح ملٹی پلائے کریں گے وہ بھی کورسپونڈنگ ملٹی پلائے کریں گے اب اس میں جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس a11 اس کو ہم b11 سے ملٹی پلائے کریں گے درمیان میں ہم اڈیشن کا سائن لگائیں گے اڈیشن کا پلس a12 اس کو کورسپونڈنگ b21 سے ملٹیپلائے کریں اس کولم کے جو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ ہے a12 b21 پلس a13 اس کو اب اس سے ملٹیپلائے کریں گے مطلب ایک رول ہی ہم نے اس کو پہلے کولم کے ایلیمنٹ سے ملٹیپلائے کر دیا اب فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم سے ملٹیپلائے کریں گے ملٹیپلکیشن اس کی بھی سیم ہوگی a11 b12 پلس ای وان ٹو بی ٹو ٹو پلس ای وان ٹھری اور آگے بی ٹھری ٹو اب مارے پاس کولم ختم ہو گئے آگے دو کولم تھے ہم نے دو کولم سے ملٹیپلائی کر لیے اگر تیسرا ہوتا ہم تیسرے سے بھی کرتے ہی ملٹیپلائی اسی طرح جتنے کولم ہو گئے ہم ان سے ملٹیپلائی کریں گے اب ادھر مارے پاس جو اے اب سیکنڈ کولم ہے سیم اسی پیٹرن پہ اب ہم نے جو سیکنڈ رو ہے سوری سیکنڈ رو کو ہم اسی طرح فرسٹ کولم سے پھر سیکنڈ کولم سے ملٹیپلائی کریں گے اب جو سیکنڈ رو ہے وہ ہمارے پاس اے ٹو ون بی وان ون پلس اے ٹو ون بی ٹو ون اے ٹو ٹو سوری پلس اے ٹو تھری بی تھری ون اے ٹو ون بی ون ٹو پلس اے ٹو ٹو بی ٹو ٹو پلس اے ٹو تھری اور بی تھری ٹو یہ دو میٹسز کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ پہلی رو کو پہلے کولم سے ملٹیپلائی کر دیں پھر پہلی رو کو سنگیڈ کولم سے اسی طرح سنگیڈ رو کو فرسٹ کولم سے پھر سنگیڈ رو کو سنگیڈ کولم سے اب ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل لکھ لیتے ہیں اس میں ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اے اگر ہم لیتے ہیں میٹسز سیمپل میں لکھنے لگا ہوں میٹسز 1, 2, 1, 4, 3, minus 1 اور B میں نے ایک میٹسیز لے لیا ہے 3, 1, 2, 4, 1, 3 اب سب سے جو پہلی کنڈیشن ہم نے چیک کرنی ہے کہ ان کی ملٹیپلکیشن پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس میں جو مارے پاس number of اس کا جو order ہے مارے پاس 2 multiply by 3 اور اس کا multiply ہمارے پاس order ہے order اس کا ہے 3 multiply by 2 میں نے کہا تھا کہ order کو آپ سائر پہ لکھیں 2 multiply by 3 اور 3 multiply by 2 اگر درمیان والا number سیم ہو تو ان کی ملٹیپلکیشن پوسیبل ہے اب ان کے جو درمیان والی number ہے وہ مارے پاس کیا ہے سیم مین کیا ہے مارے پاس مطلب ہے مارے پاس اس کے جو column ہے اور اس کے جو rows ہیں وہ سیم ہے تو ان کو multiply کر سکتے ہیں اور جو multiply ہو کے جو نیا matrix بنے گا اس کا order ملدے گا ہمارے پاس 2 multiply by 2 اب ان کو multiply کس طرح کرنا ہے جو سیم آپ نے اوپر طریقہ سکھا ہے پہلے element کو پہلی row کو پہلے column سے 1 کو multiply کریں گے ہم 3 سے پلس 2 کو 2 سے پلس 1 کو 1 سے next اب پہلی row کو سینگل column سے 1 کو multiply کریں گے 1 سے پلس 2 کو 4 سے پلس 1 کو 3 سے اسی طرح اب پہلی row کا operation ختم ہے اب سینگل کو کریں گے ہم سینگل کو اسی طرح فرسٹ کولم سے multiply کریں گے یہ مارے پاس سینگل والی row ہے اس کو اسی طرح ہمیں فرسٹ کولم سے multiply کریں گے 4 multiply by 3 plus 3 multiply by 2 plus 1 multiply by 1 اسی طرح سینگل row کو سینگل column سے 4 multiply by 1 plus 3 multiply by 4 plus 1 multiply by 3 اس کو اگر simplify کر لیتے ہیں 3 1 3 2 2 4 اور 1 کو 1 سے multiply کیا 1 اس کو solve کریں تو 1 plus 4 2 8 plus 3 1 3 4 3 12 plus 3 2 6 plus 1 4 1 4 4 4 3 12 12 3 3 آگے ان کو solve کریں تو یہ مرحب بنتا ہے 3 4 7 8 اس کے بعد 8 9 9 3 12 12 12 12 12 12 16 13 19 19 یہ بھی مرحب بنتا ہے ٹھیک تو آج کی lecture میں ہم نے دو matrixes کو add کس طرح کرتے ہیں دو matrixes کو subtraction اور دو matrix کی multiplication اور ایک جو important mcqs ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو matrixes کو multiply کریں a کو b سے multiply کریں اور b کو a سے multiply کریں تو ان دونوں کے answer same نہیں آتے آپ example کے طور پر اس کو check کر سکتے ہیں b کو پہلے رکھیں اور a کو بعد میں تو ان دونوں کو multiply رکھیں کریں گے تو آپ کے جو answer وہ same نہیں ہوں گے سکتے ہیں